السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام سٹی انڈیا اسلامیک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے اور آج کے درس میں ہم سب سے پہلے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا جو تذکرہ کیا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں تو محترم سامعین اکرام قوم سبا یہ یمن کی بسنے والی ایک قوم تھی ملک یمن میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا معارب جو کہ وہاں کی کیپٹل صنعہ سے تقریباً تین منزل کے دور پر یہ شہر واقع تھا اور یہ قوم سبا اس شہر کے اندر بسا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے وہ شہر والوں پر بے شمار احسانات تھے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ شہر جو شہر معارب ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ ان لوگوں کو یہ دقت اور پریشانی ہوتی تھی کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی تو یہ دونوں پہاڑوں سے بارش کے پانی نیچے وادی کے اندر آ جاتا تھا اور ان کے سارے گھر اور کھیتیاں وغیرہ ڈوب جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے بادشاہوں کو یہ ہدایت دی اور ان کے ذہن میں یہ بات دالی تو انہوں نے اس کے لئے بہترین انتظام کیا ان لوگوں نے وہاں پر ایک ڈیام بنایا پہاڑ پر بنایا کہ جتنا پانی پہاڑوں کے اوپر برستا تھا وہ سارا کا سارا آ کر وہ ڈیام کے اندر جمع ہو جاتا تھا نیچے وادی کے اندر بستی کے اندر وہ نہیں اترتا تھا جس سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ بستیاں ڈوبنے سے بچ گئی شہر ڈوبنے سے بچ گیا اور دوسرا یہ ڈیام کے اندر جو پانی جمع ہو جاتا تھا یہ زخیرے کے طور پر آگے چل کر سال بھر کے لئے ان کو کام آتا تھا اور اتنی زبردست پلاننگ سے وہ ڈیام بنایا گیا تھا اس کے تین گویا کے گیٹ رکھے گئے تھے ایک گیٹ اس کے اوپری حصے میں ایک درمیانی حصے میں ایک نیچے تو سب سے پہلے سب سے اوپر کا گیٹ کھولا جاتا تھا تو پانی وہاں سے اترتا تھا اور پہاڑ کے نیچے ان لوگوں نے ایک تالاب نمہ ریزیروائر بنایا تھا جس کے اندر پانی اترتا تھا پھر اس ریزیروائر کے گویا کے بارہ کنال اس سے جڑے ہوئے تھے تو شہر کے ہر طرف اس سے پانی جاتا تھا تو جب پہلے گیٹ کا پانی ختم ہو گیا پانی کے ساتھ نیچے آ گئی تو بیچ کا کھول دیتے تھے اور جب نیچے آ گیا تو نیچے کا گیٹ کھول دیتے تھے اس طرح یہ تین گیٹوں سے جو پانی نکلتا تھا اس کے استعمال ختم ہونے تک پھر دوبارہ برسات آ جاتا تھا پھر اسی طرح اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا تو سال بھر ان کے لیے ان کے خود استعمال کے ذاتی استعمال کے لیے اور ان کے باغات وغیرہ کو سہراب کرنے کے لیے پانی وغیرہ کی کوئی دقت نہیں تھی جس کی وجہ سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی ہر طرف فلدار درخت تھے خاص طور پر ان کی جتنے بھی سڑکے تھیں اللہ تعالی نے ان سڑکوں کے دونوں طرف فلدار درخت لگائے تھے اگائے تھے اور سڑکوں کی دونوں طرف بڑے بڑے فلوں کے باغات ہوتے تھے جو متصل ہوتے تھے یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ایک باغ یہاں پر ہے دوسرا باغ کئی کلومیٹر پر ہے نہیں بلکہ ان دونوں باغوں کے درمیان دو شخصوں کے باغوں کے درمیان صرف ایک راستہ ہوتا تھا ایک کے بعد ایک باغات ہوتے تھے اور اس کے اندر بہترین عمدہ اور نذیز قسم کے کسرت سے فل ہوا کرتے تھے اس خضر کسرت سے ہوا کرتے تھے کہ تفاصل میں آتا ہے کہ اگر اس قوم کی کوئی خاتون صرف ٹوکرہ اپنے سر پر رکھے باغ کے اس کنارے سے اس کنارے گزر جاتی تھی درختوں کے نیچے سے تو اس کو باغ سے فل توننے کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی تھی بلکہ جو فل پک کر خود بخود گرتے تھے ان گرنے والے پھلوں سے اس کا ٹوکرہ بھڑ جاتا تھا اس خضر بڑے بڑے باغات اور اس خضر کسرت کے ساتھ ان کے اندر میوے ہوا کرتے تھے وہ لذیذ میوے ہو کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان پر کرم تھا اور دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفروں کے لیے برابر اندازہ کر کے منزلیں تیہ کیے تھے عام دور پر ایسا ہوتا ہے کہ سفر پر نکلتے ہیں تو کبھی کبھی وہ دور جاننے کے بعد کوئی ایسی مناسب جگہ ملتی ہے جہاں پر پڑاؤ ڈالا جا سکتا ہے اور بیچ میں چونکہ لمبا جنگلی سلسلہ جنگل کا سلسلہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے ڈکیٹی وغیرہ کا اندشہ اور خوف ہوتا تھا اور کبھی کبھی منزل لینے پڑاؤ ڈالنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ملتی تو تھوڑا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا جس کے وجہ سے تھک جاتے تھے عام طور پر ایسا ہوتا تھا پہلے زمان میں لیکن اللہ تعالی نے ان کے جو اسپاس کے جتنے علاقے ہیں ان علاقوں کے لیے ان کے جو راستے تھے ان راستوں میں اللہ تعالی نے برابر کی منزلیں تے کر رکھی تھی یعنی ایک منزل پہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو دوسری منزل دور سے ان کو نظر بھی آتی تھی کہ اتنے کلومیٹر جاننے کے بعد ایک اور منزل ہے یعنی ایک دن کے سفر کرنے کے بعد وہاں پر رکھ سکتے ہیں تو وہاں کی چھوٹی موٹے آبادیاں ان کو نظر آتی تھی وہاں پر ہوتل وغیرہ کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا اس طرح منزلیں ان کی متعین تھی یعنی سفر دن کا چاہے سفر کرو چاہے رات کا سفر کرو ان کے لیے کوئی دقیقت نہیں تھی ایک بستیاں ایک دوسری مقام سے نظر آنے کے وجہ سے ڈاکوہوں کا بھی خطرہ نہیں تھا بہت بڑے جنگلوں سے گزرنے کی بھی ضرورت ان کو نہیں پڑتی تھی تو ان ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا اپنے حضرت انبیاء کو بھیج کر تقریباً تیرہ انبیاء کو اس قوم کے طرف بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے احسانات کی ہے اور کیسی فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیسے باغات سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے اور کیسی اچھی منزل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے ان ساری چیزوں پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن وہ حضرت انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے ہمیشہ ان کے نافرمانی کرتے تھے اور ان منزلوں کے بارے میں کہتے تھے ربنا بعید بین اسفارینا اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے سفروں کے اندر تھوڑا دوری پیدا کیجئے اتنے خریب خریب کے منزلیں ہیں جس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشان نہیں کوئی رسک نہیں کوئی خطرہ نہیں اس میں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا سفر کا مزہ تو اس وقت آتا جب آدمی کوئی ٹینشن ہو ڈاکووں کی ٹینشن ہو یا کوئی رسک کا کام ہو ایسے میں مزہ آئے گا تو بجائے ناشکری کرنے کے بجائے شکر گزاری کرنے کے وہ لوگ ناشکری پر اتر آئے جیسا کہ آن سے چند سال پہلے عرب کے ایک خاتون کے بارے میں یہ نیوز چل رہی تھی ویرل ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے خلا لینے کا مطالبہ لے کر کورٹ پہنچ گئی جب جج نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے تو شوہر سے کیوں خلا لینا چاہتی ہے تو اس خاتون نے کہا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا میری کوئی میرے کسی مطالبے کو پورا کیے بغیر نہ رہتا میں جو کچھ کو وہ مان لیتا ہے میری ہر خواہش پوری کرتا ہے کبھی میرے خلاف نہیں جاتا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ زندگی گویا کہ بور ہو گئی کوئی مزہ ہی نہیں آرہا کوئی ٹنشن نہیں لڑا ہی نہیں جھگڑا نہیں تو ایسے جینے میں کیا مزہ آتا ہے اس لئے میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں تو بہنی ایسی قوم سبا کا قول تھا کہ ایسے سفروں جس کا اندر کوئی خطرہ نہیں ٹنشن نہیں اس میں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آرہا اس لئے ہماری منزلوں کو اے اللہ آپ دور کر دیجئے تو ان کی ناشکری کے وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر عذاب مسلط کیا عذاب یہ مسلط کیا کہ ان کا جو ڈیام بنا ہوا تھا جس کے وجہ سے ان پر یہ ساری نعمتیں برس رہی تھی اللہ تعالی نے اس ڈیام پر اوپر ایسی آفت نازل کی کہ وہ ڈیام ٹوٹ گیا اور یہ سارے کے سارے ان کے گھر اور ان کے باغت سب کے سب جہنا بہ کر چلے گئے اس کے لئے اللہ تعالی نے اسباب کے درجے میں سب سے پہلے اس ڈیام کے جو بنیادے تھی اس بنیادوں میں اللہ تعالی نے اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا جب چوہوں کی کسرت ہونے لگی آہستہ بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان چوہوں سے دفاع کے لئے بچنے کے لئے بلیوں کو یہاں پر رکھنا پڑے گا اس لئے کثیر تعداد میں وہاں پر ان لوگوں نے بلیوں کو پالا تاکہ ان چوہوں کا خاتمہ کرتے اور چوہیں اب ڈیام کے خریب نہ آئے لیکن جب اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے تو کون رکھ سکتے ہیں تو ہوا یہ کہ چوہوں کی کسرت اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی کہ بلیوں پر وہ غالب آ گئے اور بلیوں وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیں اور یہ چوہیں اس بنیاد کے اندر چونکہ اندھیں تھے بے ترتیب جیسا من چاہا تھا وہ اس کے اندر کھدائی کرتے تھے اس طرح انہوں نے ان ساری بنیادوں کو گویا کہ کھوکلا کر دیا پھر اس کا جب بارش کے ایام آئے ہیں بارش کا موسم آیا خوب بارشے ہوئی اور ڈیام کے اندر وہ بہت زیادہ پانی جمع ہوا تو ظاہر سے بات ہے اب ڈیام کے بنیادوں کے اندر وہ سگت نہیں رہی کہ اتنے زیادہ پانی کو وہ سٹاک کر کے اس کو جمع سکیں لہٰذا وہ سارا کا سارا ڈیام ایک دم سے ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے سارا پانی شہر کے اندر اتر آیا ان کے سارے گھر بہ گئے ان کے سارے باغ جڑ گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ناشکری کا موضہ چکایا اور ان کے جو باغات تھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان باغات کو قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ دو اچھے اور امدہ لذیذ پھلوں کے باغات کے جگہ ہم نے وہاں پر جنگلیں باغات کو پیدا کر دیا جس کے اندر سارے ببول کے اور کی کر کے خاردار درخت اگنے لگے اور چند درخت ایسے تھے جو پھلدار سمجھے جاتے تھے تو وہ بھی ایسے کہ ناقابل استفادہ اللہ تعالیٰ نے بیری کے درخت وہاں پر تذکرہ کیا ہے جنگلی بیر ایک تو باغات کے اندر جو بیر لگایا جاتے ہیں وہ تو لذیذ ہوتے ہیں لیکن ایسے جنگلی بیر جس کے درخت کو کانٹیاں ہی زیادہ ہے اور بیریاں اگر ہے برانہ ہم تھوڑے بہت اس کو کھانے سے بھی وہ جوہنا انتہائی جینے کی کوئی شکل نہیں تھی حالانکہ پہلے تو ایسا تھا کہ اتنا صاف اور شفاف ماحول تھا کہ وہاں پر نہ ہی مچھر تھے نہ ہی مکھیاں تھی نہ ہی سامپ اور بچو تھے کوئی ان کو بیماری بھی نہیں آتی تھی صاف شفاف تازی ہوا ان کو میسر ہوتی تھی بلکہ یہ بھی آتا ہے تفاصل کے اندر کہ اگر کوئی آدمی وہاں پر آ جاتا باہر کے علاقے کا جس کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہوتی یا خاص طرح پر جوئیں ہوتی تو یہاں پر آنے کے بعد خود بخود وہاں کی آب و حالبہ کی صفائی سے وہ جوئیں وہاں پر مر جاتی تھی تو دوسرا جو کوئی بیمار بھی آتا تھا تو گویا کہ وہاں صحت مند ہوتا تھا ایسی اچھی فضاء اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی لیکن ناشکری کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سارے نقشوں کو بگاڑ دیا اور ان کو حلاک کر دیا جس کے وجہ سے وہ وہاں پر رہے نہیں سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممزقناہم کل ممزق یہ قوم یہ قوم نہیں رہی بلکہ منتشر ہو کر ادھر ادھر پہلے گئی پہل گئی بعض قبیلیں ادھر چلے گئے بعض قبیلیں ادھر چلے گئے یعنی ہر طرف جس کو جہاں جیدر جینے کا تھوڑا بہت آثار نظر آ رہے تھے وہاں پر وہ لوگ اپنی جینے کے سامان کرنے کے لئے چلے گئے کیونکہ ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اچھی اور سکون والی زندگی عطا فرمائی تھی تو انہوں نے ناشکری کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا اس لئے عزیز ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہیے اترانہ نہیں چاہیے اور ناشکری بھی نہیں کرنا چاہیے پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعے سے کفر مکہ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جاتے تھے اور ایک اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیتے تھے اور قرآن کے آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے تھے تو مختلف خزم کے یہ لوگ تانے دیتے تھے جملے کہتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو مجنون ہیں یہ دیوانے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں اے نبی جی آپ ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا لیلہ مثنا فرادا کہ تم اللہ کے لئے خالصتا اللہ کو پانے کے لئے اپنے ذاتی تعاصف کو چھوڑ کے دشمنی کو چھوڑ کے پچھلے کے سارے معاملات کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کو پانے کے لئے تم دو دو کھڑے ہو کر یا تنہا ہی کھڑے ہو کر یہ سونچو اور آپس میں یہ غور فکر کرو کہ جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون ہیں کیا واقعی میں وہ مجنون ہیں سارے جھگڑے اور اختلافات کو اوپر رکھے آپ سونچو کہ کیا واقعی میں وہ مجنون ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان نبوت کے دعوے سے پہلے چالیس سال زندگی گزاری ہیں تو ان کی چالیس سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تم لوگوں کے سامنے ہیں کہ کیسے وہ شریف انسان تھے اور کیسے سمجھدار انسان تھے تم اترے لڑاکو خام ہونے کے باوجود بھی تمہارے درمیان جھگڑے اور اختلافات ختم نہیں ہوتے تھے لیکن کوئی مسئلہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اب اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ خود یہ فیصلہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلے کو ہم مان لیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے تھے تو مراضی ہو جاتے تھے آپ لوگوں کتنا پسند آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو کتنے سمجھدار انسان تھے الصادق الامین لخب تم لوگوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو پھر ایسے انسان کے بارے میں جب وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگا تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہیں تو اس کے اندر کوئی انصاف ہے تو ہر یک کو دعوت فکر دے رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندگی دیکھنے پر یہی پتا چلتا ہے کہ آپ سچے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہی اور آپ نے جو کچھ بات کہا وہ ساروں کے لئے معقول بات ہوتی تھی لہٰذا یہ نبوت والی بات نبوت کا دعویٰ بھی انہی سچی باتوں میں سے ہے تمہیں ان کی تزدیک کرنا چاہیے ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد حضیٰ ساتھیو آگے سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا یعنی یہ قرآن مجید کا گویا کہ دل ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں اس کے پڑھنے والی کی مغفرت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نزا کی حالت میں ہو جان کنی کی حالت ہے جان جا رہی ہے جان جاتے وقت روح کے قبض ہوتے وقت انشان کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس بیٹھ کر جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کے پاس بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اس لئے بہت سارے قابرین کا یہ بتانا ہے اور لوگوں کا معمول بھی ہے کہ جب عورت کی ولادت ہوتی ہے تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت بھی اگر سورہ یاسین پڑھا جائے تو اس کے برکت سے ولادت آسان ہو جاتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقصد کے لئے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرماتے ہیں اور جو صبح پڑھ لیتا ہے شام میں پڑھ لیتا ہے سبان تک خوش رہتا ہے اس طرح بہت ساری فضائل سورہ یاسین کی ہے اور الحمدللہ جن کو توفیق ہوتی ہے وہ قرآن مجید میں سے سب سے زیادہ اسی کو پڑھنے کا معمول بناتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مغرب کے آس سورہ واقعہ پڑھتے ہیں عشان کے بعد سورہ سزدہ اور سورہ ملک پڑھتے ہیں اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو ان کا معمول ہر ایک کو بنانا چاہیے بہت فضلت والی صورتیں ہیں اور بہت ان کے پڑھنے کے دنیا کے اندر بھی فائدہ مرتب ہوتا ہے اور اخری اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے تو اس صورت کے دوسرے رکعوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَوْكُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اے نبی جی آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کے لوگوں کا تذکرہ کیجئے تو یہ بستی کون سی ہے اور ان کی طرف بھیجینے جانے والے کون ہیں اس کی قرآن کے اندر تو سراحت نہیں ہے لیکن روایت میں غور فکر کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ بستی یہ ملک جو ہے انتا کیا ہے یہ شہر انتا کیا ہے جس کا سورہ آسین کے اندر تذکرہ کیا گیا وہاں کے لوگ بدپرست تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی تین رسولوں کو رسول کا مطلب وہ اسطلاحی رسول نہیں نبی رسول رسول کا مطلب یہ کیا قاسد پیغامبر جو ان کا پیغام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر اس بستی کے طرف یہ لوگ بھیجے گئے تھے سب سے پہلے دونوں کو بھیجا گیا اور دونوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کی پرستش کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے تو ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے مزید پختگی کے لیے ایک آر کو بھیجا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانب سے تیسرے رسول کو بھیجا گیا اور تینوں نے آ کر کہا کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بھیجے گئے ہیں اللہ کے نبی کے طرف سے بھیجے گئے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے تم اگر ہماری بات کو مان لیتے ہیں تو پھر تمہارا فائدہ ہو جائے گا دنیا آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی لیکن ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے دعوت کا انکار کیا بلکہ اُلٹھا یہ کہنے لگے اِنَّا تَتَيَّرْنَا بِكُمْ محمدو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے ہی ہمارے درمیان میں اگر کوئی آفتیں آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمہاری وجہ سے یہ آفتیں آ رہے ہیں تو ان رسولوں نے کہا کہ بھئی کتنی ہماخت کے بات ہیں تمہیں تو اچھی بات کی تلخین کی جا رہی ہے تمہاری خیرخواہی کی جا رہی ہے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منحوس سمجھتے ہیں برحال تمہاری یہ بدفالی ہے تمہیں کو مبارک ہو تو ایسے میں ان لوگوں نے نہ صرف ان رسولوں کا انکار کیا اور بلکہ ان کو دھمکی دی اگر تمہیں باز نہیں آؤں گے تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر قتل کر ڈالیں گے تو جب یہ لوگ بستی کے اندر داخل ہو رہے تھے بستی کے کنارے ایک دروازے کے بستی کے کہیں دروازے ہوتے تھے داخل ہونے کے تو بستی کے ایک دروازے کے کنارے ایک شخص بسا کرتے تھے جن کا نام تھا حبیب اور وہ پیشے کے اعتبار سے بڑائی تھے جس کو عربی میں نجار کہا جاتا ہے تو حبیب نجار کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے یہ بہت سخت بیمار تھے اور ایک محلق بیماری کے اندر یہ ستر سال سے مبتلا تھے اور اپنے ان معبودان باتلہ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے ان بیجان مورتیوں سے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ان کو سحد مل جائے لیکن ستر سال کے اندر ان کو کوئی سحد نہیں تو جس وقت یہ تین بزرگ ہستیاں یہ تین پیغامبر اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو اسی دروازے داخل ہوئے تو سب سے پہلے حبیب نجار سے بلاقات ہوئی تو انہوں نے حبیب نجار کو دعوت دی کہا کہ ساری چیزوں کو چھوڑو تو انہوں نے کہا کہ تمہارے حق ہونے کی دلیل کیا ہے حق ہونے کی دلیل کیا ہے تم جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کے اوپر کوئی موجزہ تو پیش کرو کوئی کرامت تو بتاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے اور میں اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں کیا تمہارے پاس اس کا علاج ہے کیا تمہارے مذہب کے اندر اس سے شفا ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بیماری اور شفا کے مالک اللہ ہے لہٰذا تم ان کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کروں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا تو ان کو تعجب ہوا وہ ستر سال سے میں ہی ہیں اپنے معبودوں سے مانگ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی اثر نہیں ہوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک ہی دن کے اندر اس کا اثر ہو جائے گا اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی بہرکیف اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان بزرگوں نے بھی اس سخص کی دعا کی قبولیت کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور اس کو پوری طرح سے سحتیاب کر دیا کوڑی کے بیماری کا اشکار تھا تو جب اس کو شرع صدر ہو گیا کہ واقعے میں یہ جو پیغامبر لے کر آئے ہیں یہ دین سچا دین ہے یہ کہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے اس کے لئے وہ شہر سے باہر چلے گیا اور پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر منہمک ہو گیا پھر یہ لوگ آئے بستی کے اندر اور کئی زمانے تک یہ لوگوں کے درمیان تبلغ کرتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن لوگ ہردر بھی ہوتے رہے بلاخر انہوں نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر ان کو ختل کر ڈالیں گے جب حبیب نجار کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میری قوم ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ان لوگوں کی بات نہیں مان رہی ہے تو وہ فوری شہر کے باہر سے آیا رجل وجہ من اقصال مدینہ تی رجلن اقصال مدینہ انہیں شہر کے اقدم کنارے سے چونکہ شہر کے باہر چلے گیا تھا عبادت کے لیے تو دور تہو آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ آپ ان رسولوں کے بات مان لو اسی کے اندر تمہارے لئے خیر ہے بھلائی ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی دعوت کے مقابلے میں تم سے کوئی پیسہ اور عجرت نہیں مانگتے بلکہ خالصا تمہارے خیر خواہی اور تمہاری بھرائی کے لیے ایسے خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس نے مجھے بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا ہمارے لئے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے چھوڑ کر کسی اور کئی ہمیں عبادت کرے اس طرح وہ نصیحت کرنے لگا لیکن ان کمبختوں نے بالآخر اسی حبیب نجار کو مار کر قتل کر دیا جس کے اللہ تعالی آگے کے حوال بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو قتل کر دیا گیا کہ وہ شہید ہے شہید ہونے کے وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے مقفرت فرما دی اور ان کو فیل فور اللہ تعالی نے جنت کے اندر داخل کر دیا اور جنت کے نعمتوں کے اندر اللہ تعالی نے ان کو داخل کر دیا تو وہاں پر جا کر وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش میرے قوم جان لیتے کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ کیسا انعام ورکرام کا معاملہ کیا اگر ان کو معلوم ہو جائے تو وہ سارے کے سر ایمان لاتے کتنا اچھا ہوتا وہ وہاں پر ایسی تمنا کرتے رہ گئے لیکن اللہ تعالی نے ان کی نافرمانی کے وجہ سے فرمایا کہ ان تین رسولوں کے بعد ہم نے کوئی اور رسول کو ان کی طرف نہیں بھیجا بلکہ ان کے اسی حال میں چھوڑ دیا تاکہ خیامت میں ان کے کیے کا ہم بدلہ دیں گے پھر آگے چل کے سورہ آسین میں ہی اللہ تعالی خیامت کے حوال میں سے خیامت کے بعد پیش آنے والے حوال میں سے ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ کل خیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے انسان کو پیش کیا جائے گا نافرمان کو اور اس کے سامنے اس کا آمال نمارک دیا جائے گا تو وہ انکار کرے گا فرشتوں کا کہنے لگے کہ بھئی یہ فرشتے کون ہیں ہم نے دنیا میں کبھی ان فرشتوں کو دیکھا نہیں ان کو لکھتا ہوا دیکھا نہیں اب یہ کچھ بھی لکھ کے لکے بولے کہ یہ سب تمہیں ہی کیے تو ہم کیسے مانیں گے تو اپنے گناہوں کا انکار کریں گے بعض نافرمان یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا یہ فرشتے دشمنی سے ہمارے خلاف یہ سب لکھ کر لائے یہ نہ ہمارے پاس تھے نہ ہم کو دیکھیں تو یہ لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں روز وقت اللہ تعالی حجت تعم کرنے کے لئے یہ کریں گے کہ ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے ان کی زبان بند ہو جائے گی ان کی زبان کے اندر سے بات کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی ان کی جسم کے ہر عضو کو قوتِ قویائی عطا فرمائیں گے ان کے ہاتھ بول اٹھیں گے ان کے پیر بول اٹھیں گے ان کی جلد اور چمڑہ بول اٹھے گا ان کے آنکھ اور کان بول اٹھیں گے سارے عضو ان گناہوں کے تصدیق کریں گے جن گناہوں کے اندر ان عضو کو اس نے استعمال کیا تھا ہاتھ سے جو گناہ کیا ہاتھ کہے گا کہ ہاں میرے ذریعے سے اس نے یہی گناہ کیا پیر کہے گا کہ میرے ذریعے سے ان گناہوں کے اٹھوں پر یہ گیا تھا تو یہ آدمی پریشان اور حیران ہو جائے گا اور ان عضو سے پوچھے گا کہ بھائی تم میرے ہو کر میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے دنیا کے اندر جو کچھ میں نے گناہ کی ہے وہ تمہاری ہی لذت اور تمہاری آرام کے لئے میں نے کیا تھا آراز تم میرے ساتھ یہ بے فائی کر رہے ہیں کہ میرے خلاف ہی گواہی دے رہے اللہ کے سامنے وہ کہیں گے کہ ہم اصل تیرے نہیں ہیں ہم سب اللہ کے ہے اللہ تعالی نے ہی ہم کو بنایا تھا اور اسی اللہ نے جس نے تجھے دنیا کے اندر قوتیں گویای عطا فرمائی تھی آج کے دن اللہ تعالی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے لہٰذا ہم حق بولیں گے ہم غلط نہیں بولیں گے اس طرح اس کے آزا ہر انسان کے آزا اس کے خلاف گواہی دیں گے اس لئے عزیز سالیوں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے آمال کے اوپر اور فکر کریں کہ کیسے آمال ہم سے ہو رہے ہیں اور جو کچھ نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس سے سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے پھر اس کے بعد سورہ یحسین ہی کے آخیر میں اللہ تعالی اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت کفار کے سامنے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یعنی انسان اپنی خلقت کو بھول گیا اور ہماری سامنے وہ مثالیں پیش کرنے لگا مثال کیا پیش کرنے لگا وہ یہ کرنے لگا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور گل سڑ کر ہم مٹی بن جائیں گے راک بن جائیں گے خاک بن جائیں گے تو پھر ہم کیسا دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج جس اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے جبکہ تمہارا وجود نہیں تھا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ تعالی کے لئے کیا بڑی بات ہے اللہ تعالی کے خدرت تو دیکھو پانی کے ذریعے سے تو آگ بچتی ہے آگ لگتی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے تمہارے لئے دو درخت ایسے بنائے کیونکہ عرب کے اندر پہلے زمانے میں دو ایسے درخت تھے جس کو لوگ چھل لیتے تھے مسواق کی طرح اور بالکل ہری وہ ٹہنیاں رہتی تھی جس کے اندر رس ہوتا تھا تو اس رس بھری ہری ٹہنیاں کو جب یہ ایک دوسرے سے رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی اس طرح وہ ماچس کا کام گویا کہ ان ہری ٹہنیاں سے لیتے تھے تو یہ اللہ تعالی کی خدرت ہے کہ ان ہری بھری ہری بھری پانی سے لبرے اس ٹہنیاں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی آگ اگانے پر قادر ہے تو پھر اللہ تعالی کے لئے کوئی جیس ناممکن نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی کے قادرے مطلق ہونے پر ایمان لانا چاہیے اس کے اندر ذرا برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ ہم مرنے کے بعد گل سڑ کے مٹی ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی ضرور ہمیں اپنی اپنی خبروں سے اٹھائیں گے اور میدان حشر کے اندر جمع کریں گے اور ہمارا حساب کتاب لیں گے پھر آگے جل کے سور صافات کے اندر اللہ تعالی نے حضرت عبرائیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ بیان فرما رہے ہیں جو بقرائیت کے موقع پر ہم بارہاں سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام ضعیف ہو گئے تھے لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں تھی وہ دعا کرتے رہے اللہ تعالی نے بڑاپے میں ان کی دعا کو خبول کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں ان کو ایک ہونہار اور پیارا سا فرمبردار بیٹا اللہ تعالی ان کو عطا فرمایا تھا تو ان کی پرورش کرتے رہے پھر جب وہ جوانی اور بلوک کے عمر کو پہنچنے لگے تیرہ چوتہ سال کے ہونے لگے اور اپنے باپ کے وہ گویا کے سہارا بننے کے خریب ہو گئے تھے ایسے میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس چہیدے بیٹے کو میرے نام پر زباہ کر دو قربان کر دو اللہ تعالی کیونکہ آزمانہ چاہتے تھے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا خاص دوست بنایا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے خلیل کے دل کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹی کی محبت زیادہ ہے تو ان کو خواب کے اندر اللہ تعالی نے دکھایا کہ وہ حضرت اسمائل کو زباہ کر رہے ہیں حضرت انبیاء کا خواب بچوں کے وحی کے درجے میں ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ گویا کہ اللہ تعالی حکم ہے صبح اٹھے اپنے بیٹے اسمائل سے تذکرہ کرنے لگے کہ بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ جب آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اللہ تعالی حکم ہے لہٰذا ابباجان آپ بلا تردد میرے گلے پر چھوڑی چلا کر مجھے اللہ تعالی کے نام پر زباہ کر دیجئے کیونکہ ہم بنے ہی ہیں اللہ تعالی کے لئے تو اللہ تعالی کے نام پر زباہ ہونا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے اتنی چھوٹی عمر میں بھی حضرت اسمائل علیہ السلام نے اس طرح کی حکمت کی بات ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے گئے مینہ کے میدان میں اور لٹایا اور وہ چھوڑی چلانا شروع کر دی اللہ تعالی کا نام لے کر تو وہاں پر آزمائش پوری ہو گئی چھوڑی تو وہ چلا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کا حکم نہیں تھا چھوڑی کو کٹنے کا اس لئے گھلاکٹ نہیں رہا تھا اتنے میں اللہ تعالی نے جنت کا ایک دمبہ دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیئے حضرت جبرائیل علیہ السلام چھوڑی کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو ہٹا دیئے اور اس دمبے کو رکھ دیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ زباہ دمبہ ہو گیا تو آپ کی اسی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے بقرعید کے موقع پر صاحب نصاب حضرات کے لئے قربانی کو مشروع کیا ہے تو قربانی ہمیں تہذل سے دینا چاہیے خوشدلی سے دینا چاہیے اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا یاد دلانا چاہتے ہیں وہ مقصد اور سبق ہمیں سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے کہ جب بات اللہ تعالی کے نام کی آگئی اللہ تعالی کی آگئی تو ہمیں اپنی سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہونا چاہیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں لیکن اگر کم از کم ہم اپنے حرام جذبات کو زباہ نہ کریں اور حرام کاریاں کو نہ چھوڑے تو عزیز ساتھیو یہ کتنے بڑے محروم کی بات ہے اور کتنے بڑی بے وفائی کی بات ہے حضرت دعود علیہ السلام کا اللہ تعالی سور سواد کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام پر بہت سارے احسانات کی بہت سارے خصوصیات سے نوازہ باشاہت اللہ تعالی ان کو عطا فرمائی تو وہیں پہ حکم بھی دیا کہ اعملو آل دعود شکرہ اے آل دعود اے دعود کے گھرانے والا تم اللہ تعالی کا خصوصی شکر ادا کرو عام لوگوں سے بڑھ کر شکر ادا کرو تو اللہ کا حکم باگر حضرت دعود علیہ السلام نے ایک نظام بنایا نظام یہ بنایا کہ ان کے گھر کے اندر چوبیت گھنٹے اللہ تعالی کی عبادت ہوتی تھی یعنی ایسا ایک کے بعد ایک باری باری ایسا تائی کر لئے تھے کہ ہر وقت تک گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہنا رات بھر بھی گویا کہ شفٹنگ کے اندر تین گھنٹے تم بیٹھیں گے باقی سو جائیں گے پھر جس کی باری ہوگی اس کو اٹھایا جائے گا وہ عبادت کے اندر لگے گا اس طرح شفٹنگ کے ذریعے سے چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی عبادت میں وہ لگے رہتا تھا جس پر حضرت دعود علیہ السلام کو بہت زیادہ فخر ہوا اللہ تعالی کے سامنے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ تعالی ہم کس قدر زبدست طریقے سے یہ کیا ہے عبادت انجام دے رہے ہیں کہ ایک لمحہ بھی آپ کے عیاد سے ہمارا کھرانا غافل نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی کو یہ فخریہ جملے اللہ تعالی کو تھوڑے بسن نہیں آئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصے میں تھا کہ پوچھا گیا کہ سب سے اعداد علم کس کے نہیں ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے پاس ہی ہے آنا کی حقیقت تھی لیکن وہ میرے پاس کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا تو یہاں پر بھی یہ جو عبادت پر فخر کرنا کیونکہ عبادت کی توفیق دینے والے اللہ ہیں اللہ اگر توفیق نہ دیتے نہ ہی کسی نبی کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے نہ ہی کسی ولی کو ہوتی ہے تو اللہ تعالی حضرت دعود علیہ السلام کو متنبع کرنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو فرشتوں کو اللہ تعالی نے آسمان سے بھیجا اور دونوں کے دونوں انسان کے شکل میں آئے اور ایک دم اور اس وقت تو حضرت دعود علیہ السلام کی ہی باری چل رہی تھی عبادت کا خاص مقام بھی بنایا گیا تھا وہیں پر بیٹھ کر گھر کے مسجد میں عبادت کرتے تھے وہ عبادت میں لگے ہوئے تھے تو ایک دم یہ لوگ باؤنٹری کوت کے حضرت دعود علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے جیسے کہ دعود علیہ السلام ڈر گئے پتہ نہیں کون ہے ختل کے لیے آئے یا کیا کہتے ہیں ڈکیتی کرنے کے لیے آئے تو ان دونوں نے کہا کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں دراصل ہم دونوں کی درمین میں ایک چھگڑا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننیانوے ہرن کے بچے ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اور یہ بات کرنے میں میرے سے زیادہ چرپ زبان ہے اور میرے سے چھگڑا کر رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ بھی میں اس کو دے دوں لہٰذا آپ کو ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی ظلم نہ کیجئے اور ظلم کی طرف دائری کیے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے حضرت دعوت علیہ السلام سوچا بھائی یہ سارا خصہ ایسا کیوں پیش آئے میرے ساتھ ایک تمہیں عبادت میں باتھا ہوا تھا یہ لوگ اتنی نگرانی کے باوجود مستق پہنچ گئے حالانکہ وہ بادشاہ تھے تو بادشاہ تک پہنچانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو ساری چیزوں میں جب غور و فکر کرے تو دعوت علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو فخریہ جملے کہے تھے اپنی عبادت پر تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے متنبع کرنا چاہتے ہیں اس لئے حضرت دعوت علیہ السلام پھر متنبع ہو گئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ اگر توفق دیں گے تو ہی ہم عبادت انجام دے سکتے ہیں آپ کی توفق کے بغر ہم آپ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں حضرت دعوت علیہ السلام سجدے میں چلے گئے جہاں پر یہ آیت ہے وہاں پر سجدہ بھی قرآن کے اندر ہے چونکہ میں نے وہ آیت تلاوت نہیں کی صرف اردو میں واقعہ سنانے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے ان کے جو فرزند ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آگے تذکرہ ہے یہ خاص موقع ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنگی جہادی جو گھوڑے تھے وہ بہت زیادہ پسند تھے ایک مرتبہ کہیں کہیں سے امدہ خسم کے جنگی گھوڑے ان کی خدمت میں پیش کیے گئے ان کے پاس لائے گئے تو وہ ان کے معاینے کے لئے نکل گئے اثر کا وقت تھا اور اس قدر بہترین وہ گھوڑے تھے ان کا معاینہ کرتے کرتے ان کو دیکھتے دیکھتے اثر کا وقت ہی ختم ہو گیا اور ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اثر کی نماز چھڑ گئی اور سورج غروب ہو گیا تو جیسے سورج غروب ہو گیا بہت زیادہ متنبع ہو گئے اور بہت زیادہ پچتانے رکھے کہ ہم اس سے کیا ہو گیا کہ میں ان گھوڑوں کے پیچھے اپنے رب کی عبادت سے خافل ہو گیا اس لئے انہوں نے پھر توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ٹوبے ہوئے سورج کو پھر دوبارہ بھیجا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول کر لیا اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے واپس پھیج دیا اور حضرت دعوت السلام نے اثر کی نماز عدا کر لی اس کے بعد حضرت دعوت نے سوچا کہ بھئی انہی گھوڑوں کی وجہ سے انہی گھوڑوں کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا لہذا ان سارے گھوڑوں کو مانگایا اور سب کو حضرت دعوت السلام نے صبح کر دیا جیسے کہ صحابہ اکرام میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ نماز بڑھ رہے تھے نماز کے اندر ان کا باغ کی طرف دھیان چلے گیا ان کا باغ بہت بڑا باغ تھا بہت اچھا باغ تھا جیسے نماز کے اندر دھیان باغ کی طرف گیا کچھ دیر باغ کے بارے میں سونستے رہے لیکن ایسے متنبع ہوئے سلام پھرتے یہ سونچا کہ اس باغ کے وجہ سے میرے اور میرے رب کے درمیان میں یہ باغ گیا کہ حائل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا دھیان ہٹنے کا یہ سبب بنا لہٰذا مجھے ایسے باغ کے ضرورت نہیں ہے انتہائی قیمتی امدہ خصم کا باغ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اس کو وقف کر دیا تو حضرت صدی اللہ ہمیں غور فکر کرنے کے ضرورت ہے کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں پہلے تو نماز پڑھنے کی سو میں سے پانچ فیصد لوگوں کو توفیق ہوتی ہے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے نمازیں کیسی ہیں کس خضر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے یہ ساری چیزیں غور فکر کرنے کی اس میں سخت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے دین کا دعائی اور شہدائی بنائے صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين